ہلو فرنس میں ڈاکٹر شفاق اور آج ہم بات کریں گے مسل سے ریلیٹڈ ایک پرابلم مسکلر ڈسٹروفی مسکلر ڈسٹروفی جو ہے ایک مسل کی ویکنس کی پرابلم ہے جس میں مسلس جو ہیں ویک ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہے الگ الگ طرح کی مسکلر ڈسٹروفی ہوتی ہے کچھ مسکلر ڈسٹروفی میں جو سمٹمز ہیں وہ بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں اور کچھ میں بعد میں آج ہم بات کریں گے ایک کے مسکولر ڈسٹروفی جس کو ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی کہتے ہیں ڈی ایم ڈی بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی جو ہے چار پانچ یا چھ سال کے بچے جو خاص طور سے لڑکے ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم دکھائی دیتی ہے اور اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نارمل پیدا ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو آپ پہچان نہیں سکتے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ویکنس ہوگی جیسے ایک نارمل بچہ ہوتا ہے اسی طرح سے وہ پیدا ہوگا اور شروع کے تین چار سال تک وہ بالکل نارمل رہے گا اس میں کسی طرح کی آپ کو کوئی بھی ویکنس دکھائی نہیں دے گی کسی طرح کا کوئی سمٹم نہیں دکھائی دے گا اس کے بعد اس کے پیرنٹس جو ہیں جب اس کو اسکول میں ایڈمیٹ کر دیں گے ایڈمیشن ہو جائے گا اس کا تو اس کے بعد اس کو کچھ پرابلم دکھائی دیتی ہیں کیونکہ اسی ایج میں یہ پرابلم دکھائی دیتی ہیں چار سے پاس سال میں تو اس ٹائم تک جو ہے بچہ اسکول جانا سٹارٹ کرتا ہے اب اس میں کیا سمٹمز دکھائی دیتے ہیں اس سٹارٹنگ میں کیسے پہچان ہو سکتی ہے کہ کسی بچے کو ڈیوشن مسکولر ڈیسٹروفی ہے تو پہلا جو سمٹم ہوتا ہے بچہ جو ہے ایڈی اٹھا کر چلنے لگتا ہے اس کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے پورا پیر وہ زمین پر نہیں رکھ پاتا کیونکہ جو ٹینڈنس ہوتی ہیں وہاں پر ویکنس بڑھنے لگتی ہے جو ایڈی میں جو مسلس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس پہ زور نہیں دیتا اور وہ اپنے پنجے کے اوپر چلتا ہے اس کے بعد جو نیکس سمٹم اس میں دکھائی دیتا ہے اس میں وہ اپنا پیٹ جو ہے آگے کی طرف کو نکال کے چلنے لگتا ہے ایڈی اٹھا کر چلے گا اور پیٹ آگے کو نکال کے چلے گا اس کے بعد ایک دو سال کے بعد بچہ جو ہے کھڑا نہیں ہو پاتا کھڑے ہونے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے جب بچہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یا تو وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے یا پھر اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ سپورٹ لے کر کھڑا ہوتا ہے اور ڈیوشن مسکولی ڈیسٹرافی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوتا ہے بینہ سپورٹ کے گھٹنے کے سپورٹ پر یا بینہ گھڑنے پر ہاتھ رکھ کے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس کو بہت زور لگانا پڑتا ہے کچھ بچوں میں جو ہے کاف مسلس جو ہوتی ہے جو پیچھے کی جو مسلس ہوتی ہیں جو ٹاؤں میں جو پیچھے کی مسلس ہوتی ہیں جس کو کاف مسلس کہتے ہیں وہاں پر جو ہے مسلس ہارڈ ہو جاتی ہیں اور اکھٹی ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایک سمٹم ہوتا ہے ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی کا اور ہاتھوں کو اٹھانے میں اوپر اٹھانے میں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کوئی کام کرنے میں بچے کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کی جو ویکنس ہے وہ ہاتھوں میں جو کندے ہوتے ہیں کاس طور سے جو شلڈر ہوتے ہیں وہاں پر جو تھائی ہوتی ہیں وہاں پر ویکنس جو ہے وہاں کی مسلس بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں اور بارہ سے چودہ سال تک جب بچہ آتا ہے تو وہ ویلچیر پر آ جاتا ہے اور ویلچئر پر جب وہ ایک بار بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اٹھنا پھر ناممکن ہو جاتا ہے بہت ہی اس کو پرابلم ہوتی ہے اور یہ جو ویلچئر ہے اس کی ایک طرح سے پرمننٹ سیٹ ہو جاتی ہے جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کی جو بھی ڈیلی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو گود میں اٹھا کر کرانا بہت ہی زیادہ پریشانی اس طرح کے بچوں کو ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے جو انٹرنل آرگنز ہوتے ہیں بچے کے وہ بھی ویک ہونے لگتے ہیں جو ہارٹ کی جو مسلس ہوتی ہیں یا جو لنگس کی مسلس ہوتی ہیں جو کھانے کا جو پائپ ہوتا ہے جس کو فوڈ پائپ یا آئسو فیگس کہتے ہیں وہاں کی مسلس بھی ویک ہونے لگتی ہیں اور جب اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک لائف تھریڈننگ کنڈیشن ہو جاتی ہے اور بچے کی جو موٹلیٹی ریٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا موٹلیٹی ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ڈیوشن مسکولیڈ اسٹرافی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں لڑکیوں میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایکس کروموزومل ڈیزیز ہے فی میل میں دو ایکس کروموزوم ہوتے ہیں اگر ایک کے اوپر ڈیفیکٹ آتا ہے تو دوسرا اس کو کور کر لیتا ہے لیکن جو میل ہوتے ہیں اس میں ایک ہی ایکس کروموزوم ہوتا ہے اور جب اس ایک ایکس کروموزوم پر کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو پھر بچے کے اندر یہ سمٹمز آتے ہیں جو مدر ہوتی ہے جو لیڈی ہوتی ہے وہ کیریئر کا کام کرتی ہے اس کے جب اگر لڑکا ہوگا جس مدر کے ایک ایکس کروموزوم پر ڈیفیکٹ ہوگا تو اس کا جب لڑکا ہوگا تو اس کو اس طرح کی پرابلم ہوگی اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا ایسی باتیں بتاؤں گا جو لوگ اکثر کرتے ہیں اور جس طرح ان کو کرا جاتا ہے اس سے ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی ڈی ایم ڈی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو کچھ ایسی پوائنٹس بتاؤں گا اگر آپ کے بچے کو ڈیوشن مسکولر ڈسٹروفی ہے اور کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی آپ کو اس طرح کی بات بتاتا ہے تو آپ اس کو بالکل نہ کریں بچے کو دکھائیں تو کسی سپیشلیسٹ جو مسکولر ڈسٹروفی کے بارے میں جانتا ہو اس کی اس کو نالیج ہو اسی کو دکھائیں اور اسی کے سپر ویزن میں آپ جو بھی کام کرنا ہے اس کو کریں تو اس میں کچھ چیزیں جو بہت ہی آپ کو دھیان رکھنی ہے جو پہلی چیز ہوتی ہے سٹارڈنگ میں جب سمٹمز دکھائی دیتے ہیں مسکولر ڈسٹروفی کے بچے میں جب وہ ایڈی اٹھا کر چلتا ہے تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی ڈاکٹر کو لوکل کوئی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یا جو اورتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے ہڈیوں کا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں تو وہ جو سرجن ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو سجسٹ کریں کہ اس کا جو ایڈی ہے وہاں کی جو ٹینڈنس ہیں ان کا ہم سرجری کر دیں گے اور اس کا جو ایڈی ہے وہ نیچے لگنے لگے گی تو اس طرح آپ بالکل اپنے بچے کی سرجری نہ کرائیں کیونکہ اگر اس طرح کی سرجری آپ کراتے ہیں سٹارٹنگ میں اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے بچے کی ایڈی نیچے لگنے لگی ہے لیکن بعد میں جو ہے اس کو اور زیادہ پرابلم بڑھ جاتی ہے تو مسکولر ڈسٹروفی اگر کسی بچے کو ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی سرجری جو ہے کام نہیں کرتی اور اس سے اور زیادہ نقصان بچے کو ہوتا ہے دوسری چیز جو اکثر پیرنٹس کرتے ہیں یا کچھ لوگ بتاتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز زیادہ ایکسرسائز کرانا یا بچے کو بار بار نیچے بیٹھانا اور اس سے کہنا کہ آپ اٹھیں اور بار بار اس کو کہنا کہ آپ یہ ایکسرسائز کریں دوسری ایکسرسائز کریں اس طرح کی کوئی بھی ایکسرسائز جس سے مسلز کے اوپر زیادہ لوٹ پڑتا ہو یا زور پڑتا ہو اس طرح کی ایکسرسائز بالکل بھی آپ اپنے بچے کو نہ کرائیں اس کو بار بار زینے کے اوپر کہنا کہ زینے اوپر چڑھو یا زینے سے نیچے اترو اس طرح کی بھی بالکل آپ کو اپنے بچے کو نہیں کہنا ہے نہ اس کو زینے پہ چڑھانا ہے نہ اس کو زینے سے اتارنا ہے اس کو بالکل بھی آپ کو اس طرح کا کوئی بھی ورک نہیں دینا کوئی بھی ایسا کام نہیں دینا جس سے مسلز کے اوپر زور پڑے کیونکہ اس سے مسلز میں جو ہے اور زیادہ ٹوٹ فوٹ ہوگی اور اس کی مسلز جو ہے ویک ہوں گی اور اس کو جو ہے پرابلم بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر آپ ایکسرسائز کراتے ہیں تو کچھ ایکسرسائز اس میں جو ہے بینیفیشل رہتی ہیں لیکن وہ کسی سپر ویزن میں اسپیشلیس جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے سپر ویزن میں آپ ایکسرسائز کرائیں لیکن وہ ایکسرسائز جو ہے لائٹ ایکسرسائز ہونا چاہیے جس سے مسلز کے اوپر کسی طرح کا زور نہیں پڑے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو بھی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ اپلوڈ کیا ہوا ہے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور جیسے اس میں ایکسرسائز بتائی گئی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو ایکسرسائز اپنے بچے کو کرائیں اس کے بعد جو ایک اور چیز دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بچے کا جس کو بھی مسکولر ڈسٹروفی ہے اس کا دھیان رکھیں کہ اس کا ویٹ نہیں بڑھے کیونکہ مسلز ویک ہوتی ہیں اور زیادہ ویٹ ہوگا تو مسلز جو ہے زیادہ ویٹ کو جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور بچے کو بلکل زیادہ پریشانی ہوگی بہت زیادہ اس کو پریشانی ہوگی اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جو بچہ چلتا پھرتا ہے یا اٹھ بیٹھ سکتا ہے ویٹ زیادہ ہونے سے وہ بلکل اٹھ بیٹھ نہیں پائے گا اور چل پھر نہیں پائے گا اس کے مسلز اور زیادہ ویک ہوں گی تو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ بچے کا ویٹ نہ بڑھے بلکل بھی ویٹ اس کا نہیں بڑھنا چاہیے اگر اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کو ایسی چیزیں کھانے میں نہیں دینا ہے جس سے ویٹ بڑھے جیسے کوئی بھی فرائیڈ آئٹم فاسٹ فوڈ کولڈ رنگ اس طرح کی چیزیں بلکل بند کر دیں اور کوشش کریں کہ اس کا ویٹ جو ہے ریڈیوز ہو ڈیوشن مسکولی ڈسٹروفی کے جو بچہ ہوتا ہے اس کے جو شولڈر ہوتے ہیں ہپس ہوتے ہیں تھائی ہوتے ہیں اور بارہ سے چودہ سال تک جو بچے کی جب اے جاتی ہے تو مسلس بلکل شرنگ ہو جاتی ہیں جو نورمل ہے کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے اس میں جو کنڈیشن اسی سال میں جو مسلس کی ہوتی ہے ویکنس آتی ہے وہ کنڈیشن اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بارہ سے چودہ سال میں ہی آ جاتی ہے جس سے مسلس اپنا کام کرنا بلکل چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد ایک اور جو چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہی ہے آپ کو اپنے بچے کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی لوڈ اس طرح کا نہیں ڈالنا چاہے وہ پڑھائی کا ہو چاہے اس کو کسی دوسری طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہو جس کام میں بچے کا انٹریسٹ ہو آپ اسی کام کو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیں کوئی ایکسٹرہ لوڈ اس کو اس طرح کی کوشش نہ کریں کہ ہم زیادہ اس کو پڑھائیں گے یا زیادہ اس پر مینر ڈالیں گے اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے اور اس کے اوپر زیادہ ایگزرشن نہیں پڑھنا چاہیے لوڈ نہیں پڑھنا چاہیے اس کے دماغ پر زیادہ لوڈ جس چیز میں بچے کا انٹریسٹ ہو اس طرح کے کام ان کو کرانا چاہیے اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بچہ کر سکتا ہے آسانی سے جیسے ویڈیو گیم بلوک بنانا لوڈو گیم ہوا کیرم ہوا میوزک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام آپ اس کو کرا سکتے ہیں یا جو دوسرا ریکریشنل جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں بچے کو جو ہے انٹریسٹ ہوتا اس طرح کی آپ ایکٹیوٹیز کرائیں بچے کے اوپر زیادہ پڑھائی کا یا کسی دوسری طرح کا آپ کو لوڈ نہیں ڈالنا ہے اب بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کھانے میں کیا دیں تو کھانے سے اور اس بیماری کا کوئی زیادہ آپس میں ریلیشن نہیں ہے آپ کھانے میں کچھ بھی دے سکتے ہیں بچے کو کوشش کریں کہ پروٹین والی ڈائٹ آپ زیادہ دیں اور کھانے اور مسکولر ڈسٹروفی کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے آپ بچے کو کچھ بھی دیں گے تو اس کا مسلز کے اوپر زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑتا لیکن دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ موٹا ہے وہ اوبیز ہے یا اس کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو پرانٹھے وغیرہ یا فرائیڈ فوڈ آئیٹمز آپ بالکل نہ دیں فاسٹ فوڈ اس کو بالکل نہ دیں کولڈ ڈرنگ چوکلیٹ اس طرح کی چیز اس کو نہ دیں جس سے اس کا ویٹ بڑھے سویٹس اس کو نہ دیں میٹھا زیادہ نہ دیں جس سے ویٹ بڑھے گا اگر آپ کا بچہ پتلا ہے تو آپ کوئی بھی چیز اس کو کھانے میں دے سکتے ہیں لیکن دھیان میں رکھیں کہ اس کا ویٹ نہیں بڑھے اگر اس کا ویٹ نہیں بڑھتا ہے تو کھانے میں کسی طرح کی کوئی بھی ریسٹرکشن اس میں نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور جو چیز آپ کو دینی ہے ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایلوپیتک میڈیسن میں کچھ اسٹیروائٹس دی جاتی ہیں جس کو آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں لیکن یہ اسٹیروائٹس ایسی ہوتی ہیں کہ سٹارٹنگ میں اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ تھوڑا اس سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن آگے چل کر اور بچے کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے تو ایلوپیتک میڈیسن میں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتک میڈیسن کی تو بہت ہی ایفیکٹیو ہومیوپیتک میڈیسن ہیں جو مسکولر ڈسٹروفی ڈی ایم ڈی یا کسی دوسری مسکولر ڈسٹروفی یا مسلسے ریلیٹڈ پرابلم میں بہت ہی اچھا جن کا ایفیکٹ ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر پر اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے بچے کی جو لائف ہے وہ لمبی ہوگی اور اس کو جو پریشانی جو پرابلم ہے وہ بھی اس کی ریڈیوز ہوگی اور اس کا ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں